کوئین ایلویہ کو پتر چل گیا تھا کہ وی انسانی دنیا میں ہے مولی وی کو مارنے کا بہانہ کر کے اسے بچانے جانا جاتا ہے لیکن ایلویہ نے اسے منع کر دیا تو مولی کہتا ہے کہ وی بہت زیادہ پاورفل ہے مجھے ڈر ہے کہ سینہ اسے ہنڈل نہیں کر پائیں گی ایلویہ کے دیہ ڈون وری وی کے پانچ صرف اس کی آدھی پاورس واپس آئی ہے اور باقی کی آدھی پاورس وہ کبھی حنصل کر ہی نہیں پائیں گی میری بھیجی ہوئی سینہ اسے مارنے کے لیے کافی ہے دوسری اور وی نے لنگیو کے گھر پہ راجہ کے سیپٹر کی ایک پینٹنگ دیکھی وہ سوچتی ہے کہ کوئی انسان سیپٹر کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ پینٹنگ انسانی دنیا میں کیسے آئی وی نے بچپن میں جس جگہ پہ سیپٹر گمہ دیا تھا وہاں پر ہی وہ اسے ڈونڈنے آئی تھی اور زمین کے اندر جو پورٹل تھا وہاں سے جن فینگ اور وی لنگیو کے گھر میں آگئے تو اس سے وی کو سمجھ میں آگیا کہ اسی پورٹل کی مدد سے وہ سیپٹر بھی یہاں انسانی دنیا میں آگیا ہوگا وہ میٹ سے لنگیو کے بارے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور وہ جلدی جلدی میں وہاں پہ جانے لگی لنگیو بیک یارڈ میں تھا وہاں پہ اس نے شاوشو کے لیے ایک سیمنٹری بنوائی تھی وہ شاوشو کو یاد کر کے رو رہا تھا تب ہی وی وہاں پہ پہ پہنچ گئی لنگیو چھٹ کہا گیا کہ تم مچانک سے یہاں بیک یارڈ میں کیا کر رہی ہو وی نے دیکھا کہ کیا یہ سیمنٹری شاوشو کے لیے ہے کیا یہ تم نے بنوائی لنگیو کہتا ہے ہاں شاوشو کافی لمبے وقت سے مسنگ ہے سب ہی لوگ یہی کہہ رہے کہ وہ مر گئی ہے تو اس لیے میں نے اس کے نام کا سیمنٹری بنوائی اور جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تب میں یہاں اسے ملنے چلا آتا ہوں آئی ہوپ کہ وہ دوسری دنیا میں اکیلا محسوس نہ کر رہی ہو وی سوچتی ہے کہ میں نے تو کبھی اس کی امید ہی نہیں کی تھی کہ میرے جانے کے وجہ سے کوئی اتنا سیڈ ہوگا اور وہ کہتی ہے ایڈیٹ وہ صرف مسنگ ہوئی ہے تم نے اس کی ڈیڈ بڑی تھوڑی دیکھی ہے تم نے دوسروں کی باتوں پر یقین کیسے کر لیا کہ وہ مر گئی ہے لنگیو کہتا ہے میں بھی یقین نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ایسے گائب ہو گئی اور اس کا کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے وی کہتی ہے اگر میں کہوں کہ آئی شاوشو کی موت نہیں ہوئی ہے تو لنگیو گیتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے وی شاوشو کی روپ میں آگئی تو لنگیو تو چو گیا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے تم شاوشو کیسے بن گئی وی اسے سچ بتا دیتی ہے کہ شاوشو میرے اندر کا حصہ تھی یہ میرا اصلی روپ ہے شاوشو صرف میرا ایک حصہ تھی لنگیو کو ابھی یقین ہی ہو رہا تھا تو وی اسے بتانے لگی کہ ہماری پہلی ملاقات سکول گیٹ پہ ہوئی تھی جب زینگ تمہیں بلے کر رہا تھا پھر تم میرے ڈیس میٹ بن گئے اس کے بعد پھر ہم دونوں ساتھ میں کانسٹ دیکھنے گئے تھے اور ڈراما بھی دیکھنے گئے تھے اور ہوتل روم میں تم نام جن فین کو سیڈیوس کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے تو پھر لنگیو کو یقین ہو گیا کہ ہاں صرف مجھے اور شاوشو کو ہی یہ ساری چیز پتہ ہے اس کا مطلب کہ تم سچ میں شاوشو ہو لیکن تمہاری پرسنالیٹی انہیں الگ کیوں ہے شاوشو تو کتنے کیونٹ تھی وی کہتی اچھا تو پھر تم ایسا پریٹین کر سکتے ہو کہ شاوشو مر گئی ہے پھر وہ لنگیو سے اس پینٹنگ کے بارے پوچھنے والی تھی لیکن تب ہی وہاں پہ لنگیو کی مام آ گئی وہ ابھی ابھی ہی ویکیشن سے واپس آئی ہے اور وہ وی کے بارے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے لنگیو ان دونوں کو انٹیڈیوز کروا دیتا ہے پھر وی اس سے بھی پوچھتی ہے کہ آنٹی کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اس پینٹنگ کو آپ نے کہاں سے خریدا تھا لنگیو کی مام تھوڑا پریشان لگ رہے تھی وہ بات کو گھما فرا کی یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ کہاں سے خریدی تھی وی بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ اتنا زیادہ نروس کیوں فیل کر رہی تھی لنگیو نے تو زیادہ اس بات پر تھیان نہیں دیا وہ وی اس سے پوچھنے لگا کہ تم اپنے ڈیمن روپ میں کیسے آتی ہو مجھے بدل کے دکھاؤ نا